اس طرح چائنہ ہمارے دیش کے حصوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی عام زندگی میں بھی اسی طرح لوگوں کی زمینوں پر ان کے مکانوں اور کھیتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک ہی زمین کئی کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں ایسے کام کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور اسی طرح اگر اپنے ورسا ہوں یا بھائی بہن ہوں ان کا حق مارتے ہیں اور اسی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ اپنی دولت زیادہ سے زیادہ کیسے بڑھائی جائے یاد رکھو دنیا میں یہ کام کر کے ہو سکتا ہے ایسے لوگ بچ جائیں پر آخرت میں نہیں بچ سکتے کیونکہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کی زمینوں کو نہ حق نہیں چھیننا چاہیے اور نہ ہی قبضہ کرنا چاہیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین پر ظلم کرے گا یعنی قبضہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کل روز قیامت میں سات زمینوں کے برابر وزنی طوق اس کے گلے میں ڈال کر اٹھائے گا یعنی اس کو بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا جسے وہ وہاں پر برداشت نہیں کر سکتا اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم کسی کی زمین یا مال ہڑپے ہوئے ہیں یا ناحق ان سے حاصل کیے ہوئے ہیں تو فوراں اللہ سے توبہ کریں اس سے استغفار کریں وہ زمین یا جائداد یا وہ مال اسے واپس کر دیں اگر ہم چائنہ سے ناراض ہیں کہ وہ ہماری زمین لے لیا ہے واپس کر دیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بھی کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کر دیں محترم ناظرین آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے اگلے اپیسوڈ میں نئی خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی